السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی سورة غابن کی آیت نمبر نو کا ترچمہ اور تفسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترچمہ لحظہ ترچمہ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں کھٹا کرے گا وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے بڑی کامیابی تفسیر قرآن کریم نے یہاں تغابن کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کا محفوم یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان یا حسرت میں مبتلا کریں قیامت کے دن کو تغابن کا دن اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دن جو لوگ جنت میں جائیں گے دوسخی لوگ انہیں دیکھ کر جی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں ان جنتیوں جیسے عمل کیے ہوتے تو آج ہم بھی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے حضر شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترچمہ ہارجیت کا دن کیا ہے جو مفہوم کو اختصار کے ساتھ واضح کر دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ